بے خوف آؤ نیو چینل میں سبھی سامائن ناظرین اور پیارے درشکو کا بلین شرکی سرزمی سے زائد علی خان کا پیار بھر آداد نمشکار سرسے کال ہندوستان زندہ بات پیارے ویورز زہرہ گاؤں میں ہی ایک پراچین کال سے یہاں پر پراچین صد پیٹ کا شب مندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اور مہاراج بھی یہاں پر ہیں یہ لگ بک ساٹھ ساٹھ بھی یہاں پر دھائی سو سال پرانا یہ شب مندر ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ بھی ایک احتیاسی راشتہ درور ہے ہمارے بلین شہر کے اندر اور یہ ابھی تک لوگ کی پہچان سے کل سو دور ہے اور پترکاریتہ کی یہاں پر بھی نظریے سے یہاں پر لوگ نہیں جان پائے اس کو اور لوگوں کو پتہ نہیں پردھان جی عمر جو میرے ساتھ کھڑے ہیں عمر پردھان جی جو کہ ابھی میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں ان کا انٹریویو لیا آپ لوگ سے روبرو کر آیا جو کہ پچھلے تیس سال سے ساپکہ علاج کریں پردھان جی نے ابھی سویں مجھے بتایا تو پردھان جی سویں مجھے یہاں لے کے آئے میں بہت بڑا ان کا رینی ہوں اور پیاری ورس یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ایسی شانو شوقت والی ابھی ہم چلتے ہیں مندر میں جس کا اتحاس دھائی سو سال پرانا ہے آئے پردھان جی اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پیاری ورس پلکل آجی اوپر آجی آپ اور چاروں طرف دکھاتے چاہیے سارے جنگلات ہیں ساٹھ بیگے کی یہاں پر اس دھرتی پہ پیڑ پودے لگے ہیں اور یہ کیت کا پیڑ ہے اور ذرا اس کے بارے میں ہم چاہیں گے پردھان جی جتنی آپ کو اتحاس معلوم ہے پلیز آپ ذرا بتایں آپ کا سواگت ہے بے خوف آبانیو چلو ہے جی ایک سنسکرت میں اس لوک ہے اس میں جب ہم پڑھتے تھے تو نام سنا کرتے تھے کہت کا تو وہ اس لوک میں نے پڑھا اور پھر وہ اپنے یہ کٹی کے اندر وہ چیز میں نے دیکھی وہ اس لوک یہ ہے گجا ننم بھوت گنا دی شیویتم کپت جم بفل چارو بھکشنم اما ستا سوک ویناسکارکم نمامی ویگنیسور پاد پنک جم یعنی گجا ننم ہاتھی جیسے مخوالے جو ہیں وہ کیتھ اور جامن کو بہت ہی چاو سے کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں گنیس جی کے اب پر یہ بھوجن ہے یہ کیتھ کا پیڑے ذرا دکھا دیں سامنے اس میں دیکھیں لگے ہوئے ہیں یہ امروت کی شکل کے وائٹ امروت تو ہرا ہوتا ہے یہ وائٹ وائٹ یہ سفید رنگ کے جو پھل لگا ہوا ہے یہ کیتھ ہے اور یہ کیتھ جو ہے یہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور یہ پیٹ کے لیے اس کا چورن بنے بہت ہی بہترین جن لوگوں کے گیس بنتی ہے آئیے آئیے مہاراج جی ہیں تو پیارے وہ زیادہ تاخید نہ کرتے ہوئے میں یہیں سے شروعات کرتے ہیں پردان جی نے شروعات کر دی ہے مہاراج آدب نمشکار شبنام کیا ہے مہاراج آپ کا ہمارا نام ہے مہن چیتنگری چھونا کھال دیکھتا سمجھ دیتا مہاراج مہن جی جو پیارے کھال سے 5.30 سالا اس سے پرانا ہے سیکھا سے جہرہ گاؤں کے اندر چھونا اس کا حضرت میٹھا ہے پیارے ہمارا ہے یہ پر آدب کھٹ شب مندر ہے ہمارے ہمارے کے لیے یہ پیارے ہمارے دیکھتا چھونا اس کا تیرہن ہے یہ سہپیشتری بھومی ہے سندوں کی ایک رمنک بھومی ہے سند بھگیر مہتما یہاں رہتے آئے اور سندوں کی دے ہوئی ہے یہ میاں ساپتے آورنگ آباد کے جیمان علی اور جیمان علی کے اببہ تھے ان کے اولاد نہیں تھے تو ان کی راستی یہ کام سب ان کے انٹرم آتے تھے تو انہوں نے یہ خرات کی تھی اور بابا بابا نے جیمان علی کے اببہ کو آشتروا دیا دعا دائی کہ بیٹے تیرے ایک بیٹا ہوگا بیٹا بھی ایتا ہوگا جیتے چیتے پجے گا اور منہ کے بعد بھی پجے گا آج جیمان علی بابا کا بہت بڑا دروار ہے اور جیمان علی بابا کے دروار میں چتر چلانے کے لیے ہندو مسلمان اورنگ آباد میں سب ہی دھرم کے لوگ ہوا جاتے ہیں پنجاب ہریانہ سے گجرا سے کشمیر سے دلی سب ہی بمبئی تک لوگ آتے ہیں جیمان علی بابا کا بڑا وہ رہا پرباب رہا ہے اس چھتر میں اس چھتر میں بڑا پھلتا ہے اور جیسے بھی جاتے ہیں جب کی مراد پوری ہوتی یہ تو بیٹس ٹائم سے پہلے کی بات ہے یہ ان کے سمجھ سے پہلے کی آسرم ہے یہ تو مہن جی مہارات جی میں تھوڑا معافی چاہوں گا تو یہ تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں آج ہم اس پراشین پرانگڑ میں کھڑے ہوئے ہیں جو کی ایک سندیج دیتا ہے بھائی چارے کا بھائی چارے کا سب ہی دھرم لوگ آتی ہیں سب ہی لوگ آتی ہیں پریڈک لوگ بھی آتی ہیں ہندو مسلمان بیعاف سادی کوئی بھی گاہ میں بھینکتن ہوتا ہے سب ہی مجھب کے لوگ یہاں آتے ہیں بابا کا سبتے ایک جیتا سبتے پریم ہے پیار ہے بابا کا سبتے محبت ہے اور سب جنتا جنادن مجھ سے بھی سب محبت پریم کرتی ہیں آپ بھی پیار کرتا ہوں پیاری ویرس دیکھیں پردن جی آجیں آپ بھی پیاری ویرس اپنے آپ میں کتنی وچتر بات ہے کہ آج ان بہتر سالوں میں ہمارے ہندوستان کی سببہت اور سنسکرتی کہاں چلے گئی کہ ایک سماج کے اندر دیوار کو کھڑا کر دیا گیا ہے صرف راجنیتک روٹیا سیکھنے کے لیے اور بھائی سے بھائی کو جدہ کر دیا گاؤں گاؤں کے اندر ایک سبزی والا سبزی نہیں بیش سکتا اور آپ یہ دیکھیں آج ہم اس پرانگن میں کھڑے ہیں اور انگاباد جو کی مسلم سماج کے ڈومینٹ کرتے تھے وہاں پر وہ نواب اسٹیٹ ہوتے تھے جیون علی صاحب کے ابھی ہمارے مہنجی نے بتایا حالانکہ بھی اقیقت میں جانتا تھا ان کے والی صاحب محروم نے یہاں کوئی مہنج ہوا کرتے تھے اس پراشین بھارت کے اندر بیٹی شکومت سے پہلے تو انہوں نے یہ ساٹھ بھیگے یہ دان میں دے دی اور یہ دیکھیں اپنے آپ میں بھائی چارے کی مثال اس سے بڑی کر کیا ہوگی بے تہاشا ہندوستان کے اندر ہر ساٹھ کلومیٹر میں ہندو مسلم گنگا جمنا تہذیب کی سکارت مک اور جیون شہلی کو صحیح معنی میں گیت اور قرآن کے انداز میں چلنے پر بہت تیاغ اور قربانیوں کے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں یہ ہمارا درباگ یہ ہے آج راجنیتک پارٹیوں کے پرویش میں آ کر ان کے پرویش میں آ کر آج ہم انسانیت کو کو سدور چھوڑ کے چلے آئے اور کہیں نہ کہیں ان نشانیوں کو بھی ہم مٹاتے ہو آئے ہیں لیکن وہ نشانیاں آج بھی ہو بہو آج بھی ہمارے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلر کا کام کر رہی ہیں جس پلر کے پھٹ پات پہ آج ہم کھڑے ہیں شب مندر یہ ساڑ بیگے کی دھرتی جیون علی مرہوم جو کی اورنگاباد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا مزار ہے پورے ہندوستان اور دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کے پتا جی نے ان کے والد مرہوم صاحب نے اس کو دان میں دیا ڈونیٹ کیا کہیں نہ کہیں پیار محبت آپس میں مہن جی کے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور کہیں نہ کہیں مہن جی نے بھی ان کے لیے آشریوات دیا ان کے گھر پہ بیٹے ہوئے جیون علی جی اور انہوں نے سویم کہا جو ابھی مہن جی نے کہا کہ جیتے جی بھی پوجھیں گے جیون علی جی اور مرنے کے بعد بھی وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں پورا بولنشیر جانتا ہے اور پورا ہندوستان جانتا ہے تو مہن جی اور کیا خاص بات ہے ابھی پردان جی نے بات پردان جی میں آپ سے یہ کیا چومکی بارے میں بتائیں جی 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 بتائیں اس میں پہلے جو پراجین مورتی تھی وہ چومکی مورتی تھی شیف جی کی جی اسے سن سیتالیس میں جب گدر ہوا اس میں لوگ کاٹ کے لے گئے تو یہاں فساد کرانا چاہتے تھے ہندو مسلم ہماری آپس میں فساد لیکن ہمارے چھتر کے بڑے بڑے بڑے